ایک دفعہ اللہ کسی بندے کے ساتھ ڈریکٹ ہوئے بڑے غصے میں ولید بن مغیرہ کے ساتھ اللہ نے کہا میں تجھے سکر میں داخل کروں گا عام ساکھ کوئی طاقت والا بندہ کہا جو نا تینوں میں ویخ لانگا بندے کو نیند نہیں آتی رات کو قائنات کے مالکوں سے کہا تینوں میں ویخ لانگا سورة المدسر کی وہاں یاد پڑھیں جب اللہ ڈریکٹ ہو گیا اس کے ساتھ یہ اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دئیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسط دی پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور و فکر کیا اور ایک بار ٹھہرا لی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی پھر اس نے نگاہ کی پھر تیوری چڑھائی اور مو بھی گاڑا پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا سازشی تھیری پیش کی تھی اس نے رسول اللہ کے خلاف معاذ اللہ وہ سارے اکٹھے ہوئے کہا کہ حج آ رہا ہے تو سارے لوگ آئیں گے تو پوچھیں گا رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ کون ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ کون ہے تو وہ سارے عرب کے وہ بڑے بڑے سردار وہ کفار سارے کٹھے ہوئے ولید بن مغیرہ کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا سیانہ اور بڑا دانہ ہے اس نے غور و فکر کیا اب وہ سارے بتاتے رہے کہ معاذ اللہ ہم کہیں گے یہ قاہن ہے تو اس نے کہا سوچ کے کہ نہیں قاہن نہیں ہے پھر ایک بندہ بولا اس نے کہا جی ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ جادوگر ہے تو اس نے کہا نہیں جادوگر نہیں ہے جادوگر ایسے نہیں ہوتے لوگ بے وکوف نہیں ہوں نے پتا چال جانا پھر ہر کسی نے اپنی اپنی ایک تھیڑی پیش کی کہ ہم یہ کہیں گے لوگوں کو کہ معاذ اللہ رسول اللہ وہ ہیں فلان ہے فلان ہے یہ رد کرتا رہا اپنے ایک آرگیومنٹس کے ساتھ کہتا نہیں ایسے نہیں ہے جب سارے آرگیومنٹس رد کر دیا تو انہوں نے کہا تفر سے کی کہیے تو انہوں نے خود ہی ہمارے سارے آرگیومنٹس رد کر دی ہیں تو یہ پھر غور و فکر کرنے لگا اس نے فرینڈ پہ ایک بات ٹھیڑائی اور اس نے کہا چلو ہم یہ کہیں گے اس موقع پہ کیونکہ اسے پتا چل گیا ہوا تھا رسول اللہ جب غور و فکر کیا تو اسے بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں وہ اور وہ کلام جو ہے وہ کلام اللہ ہے وہ کوئی عام سا کلام نہیں ہے جب اسے پتا چل گیا اس کے بعد اس نے سازش کی اللہ پھر کیا کہتا ہے کہ تم نے ایک بات ٹھیڑا لی غور و فکر کرنے کے بعد یعنی کہ غور و فکر کرن تو بعد کوئی معافی نہیں اگر آپ حق پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو پہلی دفعہ آپ کسی کافر کے ساتھ انڈیویجول بندے کے ساتھ ڈریکٹ ہوئے اور غصہ دیکھیں کہ میں تجھے سکر میں داخل کروں گا